نمشہ دوستوں سباکت آپ سب ہی کا ہمارے چنلل شیئے مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نبی اور یہاں پہ بات کریں گے سروٹیک پاور سسٹم کے بارے میں اب یہ سٹوک ہے بھاگنے کی تیاری میں کیونکہ آٹھ سے نو منت ہو چکے ہیں تقریبا سٹوک کو اسی زون میں ٹریڈ کرتے ہوئے اور پچھلے تقریبا ایک ڈیٹ سال سے کوئی بھی تیزی سٹوک میں نہیں دکھا دی رہی لیکن اگلے کوارڈر تک یہ سٹوک بہت اچھے ریٹرن آپ کو نکال کے دے گا دوستن چیزیں میں آپ کو بزا دوں گی لاسٹ کوارڈر اگر ایر آن ایر پیسٹس پہ دیکھیں تو کمپنی کا جو پروفیٹ ہے وہ تقریبا تقریبا ایک سو پینٹیس پرسنٹ انکریز ہوا تھا اور کمپنی کی پروفیٹ کے ساتھ کمپنی کی سیلز بھی ڈبل ڈیزٹ میں تقریبا سفٹی پرسنٹ کے راؤنڈ انکریز ہوتی نظر آئی تھی پر موٹر ہولڈ ہی یہاں پر سکسٹی پرسنٹ ہے ریٹرن اون کیپٹل ایمپلویڈ ریٹرن اون ایکویٹی دونوں ہی ڈبل ڈیزٹ میں ہیں سیونٹین سکسٹین کے راؤنڈ ہے جو کہ بہت زبردست ہے اب پچھلے پانچ دنوں میں نیوٹرل ریٹرن ہے پچھلے ایک منت میں پندرہ سے بیس پرسنٹ کی تیزی چھے منت میں نیوٹرل ریٹرن ہے پچھلے ایک سار میں دیکھا جائے تو سٹوک نے آپ کو بلکل لو سے ہائی تک بہت اچھے ریٹرن دی ہیں چار سو پرسنٹ کے لیکن جیسے آپ کو بتایا کہ آٹھ سے نو منت میں سٹوک نے آپ کو تقریباً ایک سے سواب ایک پرسنٹ کی تیزی دکھائی ہے جو کہ زیادہ نہیں ہے تو ایکسپیکٹیشنز کافی زیادہ ہیں اور اب یہ باؤنس پیک کی پوری تیاری میں ہے دو ترین کمیہ آپ کو بزا دوں کہ یہاں پر جو سٹوک ہے اس میں جو سٹوک پہ ہی ہے وہ ایک سو بیس کے راؤنڈ ہے جو کہ یہ سٹوڑا سا مہنگا ہے لیکن اتن چھوٹی کمپنی ہونے کے باپ جود آپ کو کمپنی ڈیویڈنٹ بھی دکھاتی ہے اب ہم آپ کو لے کے چلتا ہوں ان کے ٹیکنیکل چارٹ پہ تو یہاں پر ہم چارٹ کے اوپر آتے ہیں زب بھی ساوی چیزیں کے لیے ہوتی ہیں لازم ٹائم بھی میں نے کہا تھا یہ سٹینڈ لائن کو ہی فولو کرتا ہوا سٹوک جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے اور اب جو ریزلٹ میں آئے تھے ریزلٹ کے بعد ہرکی فلکیاں میں گراوٹ دکھائی دی رہی تھی اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ایک ریڈ کینڈر لگ کو دکھائی دی رہی ہے یہ بار ریزلٹ کے ڈائم آئی تھی اور اس کے بعد باپس سے تیز جانے شروع ہو گی پوزیٹیو چیز یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہم چارٹ کو یہاں سے دیکھیں تو جتنے بھی پرانے لوگ ہیں سٹوک اس کو توڑ کے اوپر کی سیٹ جا رہا ہے اور یہاں سے جہاں سے سٹوک گیرہ تھا یہ صرف ریزلٹ کا پریشر تھا اوورال یہاں سے تیزی ہی آنی تھی اب جو پرانے ہائی تھے اب جو کی تقریبا تقریبا 99.35 روپیز کا لیول ہے سو روپے لے کے چلیے تو اگر یہ جب بھی سٹوک میں کلوزنگ سو روپے سے اوپر جائے گی اس کے بعد یہ سٹوک میں آپ کو اتنی زبردہ سٹیز ہی دکھائی دے گی کہ یہاں پر باپس سے آپ کو سٹوک میں انٹری لینے مشکل ہو جائے گی دیفنیٹلی میں چیز لکھ کے دے سکتا ہوں کہ سٹوک آپ کو بھاگنے کی پوری تیاری میں ہے اور اگر یہاں پر بھی زوم کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وولیوم نہیں بڑھ رہا 590 کے ایک وولیوم ہے یعنی جن لوگوں نے سٹوک دبا کے رکھے ہوئے وہ ابھی بھی دبا کے بیٹھے ہوئے یہاں پر یہاں پر کی کوئی بات نہیں سٹوک کو چلنے دو اب ریزلٹ اتنا برا نہیں آیا کہ یہاں پر گراوٹ ہو ہر چیز کمپنی کے فیور میں چلی ہوئی ہے آج بھی اگر گراوٹ ہو رہی ہے تب بھی جو پرانے ہائی سے نیچے گراوٹ ہو رہی ہے جیسے کہ آپ کو لیول بتایا کہ یہ 110 روپے کا لیول ہے جیسے یہ بریک ہوگا اس کے بعد سٹوک سیدھا بھاگنے لگے گا اور آپ کو یہاں پر انٹری لینی مشکل ہو جائے گی پھر بھی شیئر کو لے کے اگر آپ کی کوئی بھی ایک ویری ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ایک اچھی ایڈوائز دیں